اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا پی اے ایف کالج سرگودہ کی لاس ڈیٹ آف ریجسٹریشن پی ایف کالج سرگودہ کی ٹیسٹ ایٹ پی اے ایف کالج سرگودہ کے انٹری ٹیسٹ کا سلیوز اور پی اے ایف کالج سرگودہ کی لوکیشن کے بارے میں اور بھی بہت ساری معلومات آپ کو پی اے ایف سرگودہ کے بارے میں اس ویڈیو کے اندر دی جائیں گی اگر آپ یہ تمام معلومات جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں عمران ہائیبروز فورسس سکول اینڈ اکیڈمی کی طرف سے امید آپ سب خیریت سے ہوں گے ہان جی پی اے ایف کالج سرگودہ نے اپنی ڈیٹس اناؤنس کر دی ہیں فکر نہ کریں اس ویڈیو میں آپ کو پی اے ایف کالج سرگودہ کے انٹری ٹیسٹ کا سلیبس اور ڈیٹس اور جتنی بھی معلومات ہیں وہ آپ کو فراہم کی جائیں گی ڈیٹس اناؤنس کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ پی اے ایف کالج سرگودہ پاکستان ائر فورس کے انڈر ہے اس کے جو پرنسپل ہوتے ہیں وہ ائر وائس مارشل ریٹائیڈ ہوتے ہیں اور اس ٹائم جو پرنسپل ہیں وہ ہیں ائر وائس مارشل ریٹائیڈ عمران خالد پی اے ایف کالج سرگودہ بہت پرانا ادارہ ہے جو کہ انیس سو اکاون سے بچوں کو پاکستان ائر فورس اکیڈمی رسالپور کے لیے تیاری کروا رہا ہے اس کالج کا مقصد بارہ اور چودہ سال کے بچوں کو پاکستان ائر فورس کی ٹریننگ دینا ہے تاکہ وہ اسی عمر سے پاکستان ائر فورس میں جانے کی تیاری شروع کر دیں پی اے ایف کالج سرگودہ کی انٹری ٹیسٹ ڈیٹس کو اناؤنس کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پی اے ایف کالج سرگودہ اسلمباد لاہور موٹروے سے تقریباً ایک سو نوے کلومیٹر کی دوری پر ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پی اے ایف کالج سرگودہ سرگودہ میں ہے اور اس کی افیلیشن بورڈ آف انٹرمیڈی ایٹ اینڈ سیکنڈری ایڈوکیشن سرگودہ سے ہے پی اے ایف کالج سرگودہ کے ایڈمیشن کرائیٹیریا کی بات کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہائیبروز فورس سکول اینڈ اکیڈمی تقریباً اکیس سال سے بچوں کو مختلف ملٹری اور پی اے ایف کالجز کے لیے تیار کر رہی ہے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بھی ملٹری کالجز یا پی ایف کالجز میں ایڈمیشن لے تو ہمارے وٹس ایپ نمبر پر ابھی رابطہ کریں جو آپ کی سکرینز پر آ رہا ہے اس وقت بے شمار ہائیبروزینز ملٹری کالجز پی ایف کالجز اور کریڈ کالجز میں اپنی پڑھائی کر رہے ہیں اور بے شمار ہائیبروزینز پاکستان ملٹری اکیڈمی اور پاکستان ائر فورس اکیڈمی رسال پور میں اپنی ٹریننگ کر رہے ہیں اور بہت سارے ہائیبروزینز پاکستان ملٹری اکیڈمی اور بہت سارے ہائیبروزینز پاکستان آرمی اور پاکستان ائر فورس میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بھی ملٹری کالجز پی ایف کالجز میں ٹریننگ حاصل کرے تو ہمارے وٹس ایپ نمبر پر ابھی رابطہ کریں ہاں جی جو ہمارے سٹوڈنٹس ہیں ان کا داخلہ ہائیبروز فورس سکول اینڈ اکیڈمی کی طرف سے ہی جاتا ہے اب بات کر لیتے ہیں پی ای ایف کالجز سرگودہ کے ایڈمیشن کرائیٹیریا کی تو جو بچے اس سال پی ای ایف کالجز سرگودہ میں اپلائے کرنا چاہتے ہیں ان کی عمر ساڑھے گیارہ سے ساڑھے تیرہ سال کے درمیان ہونی چاہیے جنوری دو ہزار بائیس میں ہاں جی آپ کی عمر ایک دن نہ تو کم ہونی چاہیے نہ ہی ایک دن زیادہ ہونی چاہیے ساڑھے گیارہ اور ساڑھے تیرہ سال سے جنوری دو ہزار بائیس میں اب بات کر لیتے ہیں سٹیزنشپ کرائیٹیریا کی تو آپ کو پاکستان کا شہری ہونا ضروری ہے یا پھر ازاد جمہو اینڈ کشمیر کا اگر آپ پی ای ایف کالجز سرگودہ میں اپلائے کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے سیلیکشن کا پروسیجر سب سے پہلے کیریٹس کا ریٹن ٹیسٹ لیا جائے گا جو بچے ریٹن ٹیسٹ میں پاس ہوں گے پھر ان کو انٹیلیجنس ٹیسٹ کے لیے کال کی جائے گی اور ساتھ ہی آپ کا ایک چھوٹا سا میڈیکل بھی لیا جائے گا جس میں بنیادی چیزوں کا ٹیسٹ لیا جائے گا جیسے آئی سائٹ یا ہائٹ وغیرہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جن کیریٹس کی آئی سائٹ ویک ہے وہ پی ایف کالجز سرگودہ میں اپلائے نہیں کر سکتے آپ کی آئی سائٹ سکس بائی سکس ہونی چاہیے پی ایف کالجز سرگودہ میں ایڈمیشن کے لیے جو بچے انٹیلیجنس ٹیسٹ اور میڈیکل کلیر کریں گے ان کو انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا اور پھر جو بچے انٹرویو کلیر کریں گے ان کا سی ایم بھی لیا جائے گا جس میں ان کا ڈیٹیلڈ میڈیکل چیک اپ کیا جائے گا فکر نہ کریں یہ تمام انٹیلیجنس اور انٹرویو ٹیسٹ جو ہیں وہ آپ کو ہائی بروز فورسس سکول انڈ اکیڈمی میں تیار کروائے جائیں گے اب بات کر لیتے ہیں پی ای ایف کالجز سرگودہ کے ریٹن ٹیسٹ کی ہاں جی آپ کے چار سبجکس کے پیپر لیے جائیں گے جس میں جنرل سائنس اور میتھ کا پیپر دو گھنٹے کا ہوگا یعنی کہ ایک ایک گھنٹے کے دونوں پیپر ہیں لیکن وہ اگھٹھے لیے جائیں گے اور اس کے بعد کچھ دیر کیا آپ کو بریک دی جائے گی اور پھر انگلیش اور اردو کا پیپر لیا جائے گا جو دو گھنٹے کا ہوگا یعنی ایک گھنٹے کا انگلیش کا اور ایک گھنٹے کا اردو کا اور یہ پیپر بھی اگٹھے لیے جائیں گے اب بات کر لیتے ہیں پی ای ایف کالجز سرگودہ کے انٹری ٹیسٹ کے سلیبس کی سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں چاہے آپ انگلیش میڈیم میں ہیں یا اردو میڈیم میں آپ پیپر حل کر سکیں گے کیونکہ سوالات انگلیش میں بھی ہوں گے اور اردو میں بھی ہوں گے میتھمیٹکس کے چپٹرز کو ڈسکس کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ کو پی ایف کالجز سرگودہ کے انٹری ٹیسٹ میں کلکولیٹر استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی پی ایف کالجز سرگودہ کے انٹری ٹیسٹ میں میٹس کا جو سلیبس ہے اس میں شامل ہیں چپٹرز سیٹس ریشنل نمبرز ایکسپوننٹس ڈیسیملز سکوئر روٹ پرسنٹیج ریشو اینڈ پروپوشن الڈجبرہ جومیٹری اور انفرمیشن ہینڈلنگ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ تمام چپٹرز پنجاب ٹیکس بورڈ کی کلاس سیونت کی بک سے ہیں اور کچھ چپٹرز کلاس سکس کی بک سے بھی ہیں اب بات کر لیتے ہیں جنرل سائنس کے سلیبس کی اس میں چپٹرز شامل ہیں ہیومن آرگن سسٹم چپٹرز کٹرز 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 مگنیٹیزم ارث سپیس اور سولر سسٹم آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ انگلیش اور اردو کا جو پیپر ہے وہ گرامر سے لیا جاتا ہے انگلیش کے پیپر میں آئیں گی کمپوزیشن جس میں پیراگراف لیٹر یا سٹوری رائٹنگ ہو سکتی ہے کمپریہنشن جس میں سے آپ سے سوالات پوچھے جائیں گے ٹرانسلیشن جس میں اردو ٹو انگلیش اور انگلیش ٹو اردو شامل ہے اس کے علاوہ سنگلر اور پلورل مسکولین اور فیمنین کمپریٹیو اور سپرلیٹیو کریکشن آف سپیلنگ ٹینسز فیل ان د بلانکس پریپوزیشن، اڈجیکٹیو، اڈوربز پارٹس آف سپیچ سیمپل پنکچویشن اور ڈریکٹ انڈریکٹ نیریشن فکر نہ کریں یہ تمام چیزیں آپ کو ہائی بروز فورسی سکول ایکیڈمی میں سکھائی جائیں گی اور تیار کروائی جائیں گی اب بات کر لیتے ہیں پی ایف کالیج سرگودہ کے اردو کے پیپر کی اردو کا پیپر ڈسکس کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہائی بروز فورسی سکول ایکیڈمی بچوں کو پاس پیپرز اور اپنے نوٹ سے بھی تیاری کرواتی ہے ہمارے بیس سال کا جو ایکسپیرینس ہے اس کی بنیاد پر ہم نے نوٹس تیار کیے ہیں اور ہائی بروزینس کو ان نوٹس سے تیاری کروائی جاتی ہے اردو کے پیپر میں شامل ہیں مضمون خط نویسی اور کہانی اس کے بعد اشار کی تشریح اس کے بعد دی ہوئی عبارت کو آسان اردو میں لکھنا اس کے بعد تفہیم جو ایک پیراگراف دیا جائے گا اس میں سے آپ سے سوالات کیے جائیں گے اس کے بعد الفاظ جملے اس کے بعد خالی جگہوں کو پور کرنا اعراب لگانا واحد جمع واحد جمع تذکیر و تانیز جس میں آپ کو مذکر اور موننس بتانا ہوگا اس کے بعد مترادف متضاد روز مرہ محابرات اور ضرب الامثال کا استعمال غلط فکرات کو درست کرنا اور مرقبات کی شناخت شامل ہیں پی ایف کالج سرگودہ کی ڈیٹس اناؤنس کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو اس کی پر مند فی ہے وہ پنتالیس سو روپے ہے اور یہ فی پاکستان کے تمام کریٹ کالجز میں سب سے کم ہے ہاں جی پی ایف کالج سرگودہ کے فارمز ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ بھی کیے جا سکتے ہیں جس کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا مزید پی ایف کالج سرگودہ کے سیمپل پیپر حاصل کرنے کے لیے ویڈیو ڈسکرپشن میں آپ کو لنکس مل جائیں گے وہاں سے آپ سیمپل پیپر یاد کر سکتے ہیں اور ان سے تیاری کر سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں پی ایف کالج سرگودہ کے ایڈمیشن کی تو آپ کو پی ای ایف سیلیکشن سنٹر سے پروسپیکٹس بارہ جولائی سے ملنا شروع ہو جائیں گے آپ اپنے شہر میں جو بھی پی ایف سیلیکشن ہے وہاں رابطہ کریں آپ کو بارہ جولائی کے بعد پروسپیکٹس مل جائیں گے تیرہ ستمبر تک آپ یہ پروسپیکٹس حاصل کر سکیں گے اس پروسپیکٹس کے اندر آپ کو ایک فارم ملے گا اس فارم کو آپ نے فل کر کے اپنے ڈاکومنٹس لگا کر پی ایف کالج سرگودہ بھیج دینے ہیں ایڈمیشن برانچ میں لاس ڈیٹ آف ریجسٹریشن ہے سترہ ستمبر دو ہزار اکیس پروسپیکٹس تو آپ کو تیرہ ستمبر تک ملتا رہے گا لیکن آپ کو سترہ ستمبر سے پہلے پہلے اپنا فارم فل کر کے ڈاکومنٹس لگا کر پی ایف کالج سرگودہ ایڈمیشن برانچ میں بھیج دینے ہیں پی ایف کالج سرگودہ کا جو ریٹن ٹیسٹ ہے وہ لیا جائے گا دس اکتوبر دو ہزار اکیس انٹیلیجنس ٹیسٹ اور انٹرویوز ہوں گے نومبر اور فروری کے درمیان یعنی کہ ریزلٹ آنے کے چانسز نومبر کے اندر ہیں پی ایف کالج سرگودہ کا ریزلٹ آپ کو ڈیڑھ ماہ بعد پی ایف سرگودہ کی ویب سائٹ پر مل جائے گا اس کے بعد جو فائنل میڈیکل ہے وہ تیرہ دسمبر دو ہزار اکیس کو لیا جائے گا اور کیڈٹس نے کالج جوائن کرنا ہے دس اپریل دو ہزار بائیس کو مزید کسی بھی کیڈٹ کالج کی انفرمیشن حاصل کرنے کے لیے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا داخلہ ہائی بروز فورسی سکول اینڈ اکیڈمی کی طرف سے جائے تو ہمارے ویڈس ایپ نمبر پر ابھی رابطہ کریں مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں نئی ویڈیو کے آنے تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی